مرحبا معاہم سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میرا نام ہے احمد اکیر ہے آپ دیکھ رہے ہیں پرپرنیجن ٹی وی ریل شیٹ میں آپ زیادہ سے زیادہ کمانا آپ کا حق ہے اور زیادہ سے زیادہ آپ کیسے کماؤ سکتے ہیں ریل شیٹ کو ایک بہت بڑا بزلس ہے پیسہ اس میں انوال ہے آپ کا پیسہ بہت گروہ کر سکتا ہے کم بھی گروہ کر سکتا ہے زیادہ بھی گروہ کر سکتا ہے آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو اس کا آنسر بھی ہم دینے جائیں گے کہ آپ کا ریل شیٹ کے اندر جو پیسہ ہے وہ زیادہ کیسے گروہ کر سکتا ہے ہر کوئی چاہتا ہے زیادہ گروہ کرے نا تو یہ آج ابھی ہم اس ویڈیو میں یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ زیادہ آپ کا ریل شیٹ کے اندر پیسہ کیسے گروہ کرے گا ایک بات یاد رکھئے کہ ریل شیٹ جو ہے نا وہ بڑا سمجھنے کا بزدس ہے اس کی جو بھریق چیزیں ہیں چاند ایک بریق چیزیں وہ آپ سمجھ گئے تو زندگی بار کا سکھ ہے کیونکہ آپ کا پیسہ ڈبل گروہ کر رہا ہوگا دوسروں کا کم گروہ کر رہا ہے تو اب آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ کیسے آپ کا پیسہ زیادہ اس کے اندر ریل شیٹ میں گروہ کر سکتا ہے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پروپٹیوین ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کا بڈل پرس کر لیں اور اپنا جو کوئی کومنٹ ہو وہ ضرور بتائیں کیونکہ آپ بہت جینئیس انسان ہیں آپ کی جو سوچ ہے وہ بہت ڈیفرنٹ اور عالی ہے بہتر ہے ہماری رہنمائی ہو جائے گی اس سے اور اس سے پھر ایک نیا ہم کونٹینٹ فردر اچھا کریٹ کر پائیں گے آئیے دیکھتے ہیں آج کہ کیسے آپ کی جو ریل شیٹ کے اندر انویشمنٹ ہے وہ جلدی اور تیز گروہ کر سکتی ہے نمبر وان یہ ہے کہ جی ایجوکیڈ یورسیلف یہ جو ریل شیٹ کی انفرمیشن ہے جو ہم اپنے چینل پروپٹیویجن پر دیتے رہتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا ایک میکزین پروپٹیویجن کے نام سے میکزین بھی ہے جس کے اندر ریل شیٹ کا کونٹینٹ اور انویشمنٹ وغیرہ کی چیزوں کے بارے میں ہم بتاتے رہتے ہیں لیکن جو پروپٹیویجن ٹی وی ہے اس کی جو ریچ زیادہ ہے کیونکہ آپ جہاں بھی ہے دنیا کے کسی بھی نکر پہ ہیں وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں وہ ہمارے ساتھ انٹریک کر سکتے ہیں جو میکزین ہے اس کا پرنٹ ایڈیشن جو ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے اور اس کا جو ای ایڈیشن ہے انٹرنیٹ کے اوپر جو ایڈیشن ہے وہ بھی سون اویلیبل ہو جائے گا اور اس کا بارے میں ہم آپ کو بتا دے گے پہلی بات یہ ہے کہ جی ایجوکیٹ کریں یعنی ایجوکیشن ضروری ہے ریل شیٹ جو ہے وہ سمجھنے کا بزنس ہے یہ تکے کا بزنس نہیں ہے تکہ نہیں چلتا اس میں اس میں آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جہاں آپ انویسٹ کرنے لگے ہیں اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے کیا ہونے جا رہے ہیں ادھر کیا چیزیں بدل رہی ہیں کیا ڈیویلپ ہو گیا کیا ہونے والا ہے کس تیزی سے کام ہو رہا ہے کیا نیا کچھ آنے والا ہے کیا اس کے در آپ گریڈیشن آگئی ایک جگہ ہے فرض کرنے کوئی کمیشن ہے اور اس کے اندر کوئی بڑے برینڈ آ رہے ہیں اور وہ آکے اسٹیبلش ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دائم ہے کہ ساری چیزیں اٹھ جائیں گی اور وہ کامیاب ہو جائیں گی تو پہلی بات کہ اپنی جتنی ایڈیوکیشن کٹ سکتے ہیں اس کے اندر کریں اور اس کے لیے ہمارا چینل ہے انشاءاللہ ہم آپ کو ویڈیو دیتے رہیں گے جو آپ کے لیے مفید ہو نمبر دو یہ ہے کہ جی آپ اپنے سیٹ کریں سیٹ یور کلیر انویسمنٹ گولز دیکھیں اگر آپ کے کلیر انویسمنٹ گولز ہوں گے نا تو ان کو اچھیب کرنا آسان ہوگا لیکن اگر کلیریٹی نہیں ہوگی نا تو آن کو کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا کیونکہ آپ چار خرگوشوں کے پیچھے بھاگیں گے تو ہاتھ میں ایک بھی نہیں آئے گا ایک کے پیچھے بھاگیں گے وہ ڈیفینیٹ آئے گا لہذا آپ اپنا کلیر گول مقر کریں کیا آپ کا شارٹرم انویسمنٹ کا گول ہے لانگ ٹرم ہے میڈیم ٹرم ہے آپ یہ جو انویسمنٹ کر رہے ہیں یہ کس پرپس کے لیے کر رہے ہیں سو دیٹ کہ وہ پرپس کو دیکھتے ہوئے جب آپ انویسمنٹ کریں گے تو وہ آپ آپ کی جو نشانہ وہ ٹھیک جگہ پہ لگے گا اس وجہ سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اثر وائز آپ چاہتے کچھ ہے لیکن انویسمنٹ کسی اور اگل میں کرتی ہے تو وہ کم فائدہ ہوگا یا اتنا فائدہ نہیں ہوگا کتنا کہ آپ گونا چاہے تو اپنے انویسمنٹ کرنے سے پہلے انویسمنٹ کے لیے کلیر گولز مقرر کریں کہ میرے یہ گول ہے میں یہ اچھیب کرنا چاہتا ہوں تو اسی دریکشن میں میں یہ انویسمنٹ کرنے جا رہا ہوں نمبر تھری یہ ہے کہ جی فوکس آن کیش فلو آپ انویسمنٹ کرتے ہوئے کوشش کریں کہ کیش فلو والے کی جو انویسمنٹ اس کے اوپر فوکس کریں اس میں دو فائدے ہیں روائی کا فائدہ بھی ہے اور آپ کا رنٹل انکم بھی آنا شروع ہی اس رنٹل انکم ایسے احساسے ہوتے ہیں جو آپ کے لیے پوزیٹیو کیش فلو لے کے آتے ہیں آپ کی جے میں پیسہ ڈالتے ہیں اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے اس لئے ہم جو بھی آپ کے سامنے سیمی فرنش یا سیمی فنش چیز لے کے آتے ہیں وہ جلدی بھی کی جاتی ہے کیونکہ کچھ لوگ ہیں ہمارے سبسکرائبر جو ہیں وہ اس کو بلکل پک کرتے ہیں ان کو سمجھا کہ اس کی ویلیو بہت ہوگی آنے والے ٹائم میں اور اس میں ویٹ نہیں ہے اور وہ اس کو خرید لیتے ہیں اور اس سے فائدہ ہوتا ہے تو یہ ایسا احساسہ کہ جو کیش فلو جنریٹ کرے آلویز بیٹر ہوتا ہے رینسٹڈ میں لیکن اس میں آپ کو زیادہ پیسہ بھی چاہیے ہوتا ہے تو لہٰذا اگر آپ پہلے احساسے بنائیں اس کے تھوڑے تھوڑی کیش فلو جو پیمنٹ کر کے جب آپ اس کی پیمنٹ پوری ہو جائے اور وہ پھر انکم دینا شروع ہو جائے تو پھر آپ ایک بہتر ڈریکشن میں چل جاتے ہیں جس سے آپ کو انویسٹمنٹ میں بہت فائدہ ہوتا ہے نمبر چار یہ ہے کہ جی انویسٹمنٹ ان ہائی ڈیمانڈ لوکیشنز جو ہائی ڈیمانڈ لوکیشنز ہیں نا اگین یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے کہ کدھر زیادہ کسٹمر آئے گا کدھر زیادہ فوٹ فال ہوگا کدھر زیادہ لوگی اٹریکشن ہوگی کدھر پوٹینچل کسٹمر زیادہ ہے وہاں رینٹل بہت اچھے ہیں کہ جہاں پہ ایک لوگوں کا ہوگا اگر مین جیسے ہم دشٹرک میں آپ کے سامنے چیزیں لے کے آتے ہیں تو یہ مین کمرشل ہے اس سے پیچھے کئی چھوٹے کمرشل ہے گران پلس ٹری گران پلس ٹور لیکن آنے والے ٹائم میں زیادہ کسٹمر جو ہے وہ بڑے کمرشل کی طرف آئے گا جہاں پہ ایک بہت زبردست پارکنگ ہے روڈز ہیں بڑی ایک لوگ ہیں وہاں پہ ایک اور طرح کی فیلنگ آتی ہے بڑی جگہ پہ آکے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر انویسمنٹ کرتے ہوئے کہ آپ نے یہ نا اس کی لوکیشن اس کی آنے والے ٹائم میں اس کے پر کیا اچھا ہونے والا ہے یہ سارا کچھ آپ نے ضرور غور کرنا ہے نمبر پانچ یہ ہے جی کنسیڈر ویلیو ایڈیڈ اپرچنیٹیز ویلیو ایڈی اپرچنیٹیز اس طرح سے ہے کہ فرض کرنے کوئی آپ کوئی جی کوئی پروپٹی لے لیتے ہیں اور اس کے اندر کچھ کو اپگریڈ کر لیتے ہیں یا آپ اس میں ویلیو ایڈ کر لیتے ہیں یا آپ کا پرمیسز بھی اپنا ہے اس کے اوپر آپ کوئی بزنس کو لیتے ہیں اس کے اوپر آپ کو اور فائدہ ہو سکتا ہے آپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ میرا کام چل گیا اور جو مالک جو ہے وہ مجھے میرے ڈیمانڈ زیادہ کرے گا کرائے کی تو یعنی یا پھر آپ کی پروپٹی ہے آپ دیکھتے ہیں جیسے آپ کے اپارٹمنٹ ہے تو اپارٹمنٹ کو اگر آپ فرنش کر دیتے ہیں اچھا اور خود بھی رہتے ہیں اور ایئر بین بھی رنٹ پہ ڈال دیتے ہیں تو عام رنٹ سے آپ کو کئی گناہ دادہ رنٹ آ سکتا ہے تو ویلیو ایڈڈ اس کے اپرچنیٹی کیا ہے اس کو بھی انیویسمنٹ کرتے ہوئے مدرز رکھنا چاہیے نمبر چیہ یہ ہے کہ یعنی آپ کا جو انیویسمنٹ پورٹفولیو ہے اس کو ڈائیوٹسی فائی کریں یعنی بکے آپ فلاور ہو یعنی اس کے اندر آپ کے اپارٹمنٹ بھی ہے کمیشنل بھی ہے آفیس بھی ہے اور ادھر بھی چیزیں ہیں پلوٹس بھی ہیں گھر بھی ہیں اس سارا ڈائیوٹسی فائی کریں اس کی وجہ یہ کہ آج گھر بنے ڈاؤن ہیں پلوٹ بنے ڈاؤن ہیں لیکن آنے والے ٹائم میں چیزیں اٹھ بھی سکتے ہیں لیکن آپ پاس کم از کم چیزیں ہونی چاہیے یہ نہیں کہ آپ ایک ہی ڈریکشن میں چلتے رہیں گے وہ ہی بیٹھا رہے گا جیسے لوگوں نے پلوٹ میں پیسے رکھے تھے وہ بیٹھے رہے آج وہ زیرو ہے ان کی انویسمنٹ بھی نیچے ہو گئی اور آگے وہ کچھ کار بھی نہیں سکتے اور وہ ویٹ اینڈ سی وی اوپر بیٹھے ہو گئے تو ایسا نہیں کریں ڈائیوٹسی فائی کریں پھر نمبر سیون یہ ہے مانیٹر مارکٹ ٹرینڈس مارکٹ میں کیا آ رہے کیا مدل ہے کیا چینج ہو رہے کیا ہو رہے آنے والے ٹائم میں کیا ہوگا کدھر زیادہ ویلیو بڑھنی ہے تو یہ ٹرینڈس کو فالو کرتے رہیں دیکھتے رہیں اس میں آپ کو انویسمنٹ میں فائدہ ہوگا اور ہم آپ کو اپنے چینل پر دکھاتے رہتے ہیں انویسمنٹ اپرچونٹی بھی دکھاتے ہیں اس کے ٹرینڈ بھی دکھاتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ ہونے والا ہے آنے والے ٹائم میں کیا ہوگا تو یہ چیزیں بھی آپ مدلز رکھیں انویسمنٹ کرتے ہوئے اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا نمبر آٹھ یہ ہے انویسمنٹ کا کام جو ہے وہ سبر کا ہے آپ نے کوئی فیصلہ کر لیا اس کے اوپر آپ نے سبر کرنا پڑ سکتا ہے اور کرنا چاہیے سبر کا بینیفٹ بہت زیادہ ہوتا ہے کچھ لوگ فرسٹریشن میں چیز غرید لیں پھر اس کو بیش لیں خریدتے ہوئے بھی اگر فرض کرو وہ صحیح فیصلہ نہیں ہوا تو بیشتے ہوئے اس سے بھی غلط فیصلہ ہوگا زیادہ لاؤس ہوگا نقصان ہوگا لہذا آپ سوچتے ہوئے فیصلہ کریں اللہ پہ چھوڑیں سبر کریں اور اس کو پازیٹیو سوچیں وہ ہوگا آنے والے ٹائم میں تو نائم یہ ہے کہ جی ریل سیٹ کا جو انویسمنٹ ہے نا جو آپ کا کیریئر ہے اس کے اندر رسک بھی ہیں اور ریوارڈز بھی ہیں دونوں چیزیں ہیں اور ہر جگہ ہوتی ہیں اس میں رسک بھی ہائی ہوتے ہیں اور ریوارڈز بھی ہائی ہوتے ہیں تو اس چیز کو مدرز رکھیں یہ ایک ایسا انویسمنٹ کا کھیل ہے جس کے اندر آپ کو دونوں چیزوں کے لئے پریپیر اینا چاہئے ہیں لیکن اگر آپ کی نالج ہوگی وزڈم ہوگی فیصلہ سازی بہتر ہوگی سبر کر سکیں گے اچھی لوکیشن پک کر سکیں گے تو پھر آپ جتنا سبر کریں گے یا جتنا ٹائم گزرے گا اس کا آپ کو فائدہ کئی گناہ ہوتا آئے گا اور یہ ہی آپ کے لئے چاہیے ہوتا ہے انویسمنٹ میں کہ آپ اس طرح سے اپنی ریئر شیڈ کی انویسمنٹ کریں اور اس سے آپ زیادہ زیادہ فائدہ اٹھائیں یہ جو بنیادی باتیں میں نے آپ سامنے رکھی ہیں یہ بہت ویلیوبیل باتیں ہیں جب بھی آپ انویسمنٹ کریں ان چیزوں کو مدرز رکھیں فوکس کریں اس میں سے آؤٹکم نکالیں کہ آپ اپنے لئے فیصلہ کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو اگر غور کر لیں گے تو آپ کا بہترین انویسمنٹ ہوگی اور اس کا آپ کو کئی گناہ زیادہ فائدہ آئے گا اگر آپ بغیر سوچیں سمجھیں انویس کر دیتے ہیں راپرین ٹیوی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ٹیوی دیکھنے کا بہت شکریہ